موسیقی لحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَفَ مَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمام حضرات بلندہ واسے حضور علیہ السلام کی بارگاہِ بے کسپنہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور فرمائیں الصلاة والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا واصحابكا یا سیدی یا نبی اللہ سم رضا عن عبی بکر وعن عمراء وعن علی وعن عثمان دل کرمی یا رب صلی و سلیم دائما ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کل لحمی اللہ وعدہ لا شریک مولا جل جلالہ وعن من والہ وعظم شانہ وعتم برہانہ دیکھ حمد و سنہ ارز کرنے کے بعد درود لا محدود آقائق الختم الرسول حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فائز گنجینہ صاحب معتر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر آجزانہ غلامانہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد دعا ہے مولا تعالی جل مجدہو کی ذات پاک حق سچ کہنے کی مجھے آپ کو اللہ ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موت شم سامین کرام آج کے خطبہ جمعہ دل مبارک میں جو پہلی حدیث پاک بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں شمع رسالت کے پروانوں صحابہ اور اہل بیت عزام کے غلاموں حضور علیہ السلام نے فرمایا میں حضور نے فرمایا کہ میراج کی رات اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے میں نے جب میراج کا سفر کر رہا تھا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سفر کرتے کرتے جب آسمانوں کا سلسلہ شروع ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پہلے آسمان پر گیا تو پہلے آسمان کے سارے فرشتوں کو اور جب میں دوسرے آسمان پر گیا دوسرے آسمان کے فرشتوں کو اور تیسرے آسمان پر جب گیا تیسرے آسمان کے فرشتوں کو چوتھے آسمان پر گیا چوتھے آسمان کے سب فرشتوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچمہ آسمان پر گیا چھٹے آسمان پر گیا حضور فرماتے ہیں میں جس آسمان پر بھی گیا ہر آسمان کے ہر فرشتے کو علی کا مشتاق پایا ہر آسمان کا ہر فرشتہ علی سے محبت کرتا ہے اللہ کے سارے فرشتے علی سے محبت کرتے ہیں تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا یہ فرشتوں کا طریقہ ہے اور جو بندہ فرشتوں کا یہ طریقہ اپنائے گا انشاءاللہ اللہ اس کو فرشتوں کا بھی فائز جے گا اور مولا علی سے بھی اس کو فائز نصیب ہو میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے حوالے سے بے شمارہ حدیث پاک کتب فضائل میں موجود ہیں دوسری حدیث پاک جس کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس پاک موجود ہے حضرت علم عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں اے میرے غلاموں جس کو یہ خواہش ہو تلب ہو تڑپ ہو اور تمنہ اور آرزو رکھتا ہو کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی زیارت کروں جس میرے امتی کو حضور فرما رہے ہیں یہ خواہش ہو تڑپ ہو تلب ہو اور یہ تمنہ آرزو ہو کہ میں آدم علیہ السلام کے علم کی زیارت کروں کیونکہ آدم علیہ السلام کی شان ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ اَكُلَّهَا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس میرے امتی کو یہ خواہش تلب تڑپ تمنہ ہو کہ وہ حضرت علیہ السلام کی فراست کی زیارت کرے اور جس میرے امتی کو یہ خواہش ہو کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حلم کی زیارت کرے جس میرے امتی کو یہ خواہش ہو تمنہ ہو آرزو چاہتا ہو کرتا ہو کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زہد کی زیارت کرے اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو میرا امتی یہ خواہش رکھتا ہو کہ جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ السلام کی علفت کی حضور علیہ السلام کی لطافت کی زیارت کرنے کی خواہش اور دیکھنے کی تڑپ تمنہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ میرے علیہ السلام کو بیکھ لیں اس کو یہ ساری سعادتیں نصیب ہو جائیں گے کتنی بڑی فضیلت ہے علی پاک رضی اللہ تعالی میں یہ فضیلتیں حضرت علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی تھی حضور کے سور کے سے آدم علیہ السلام کے علم حضرت نو علیہ السلام کی فراست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلم حضرت موسی علیہ السلام کا زہد اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی لطافت کرم الفت حضرت تعلی پاک رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلام حضور علیہ السلام نے جب غزبہ خیبر کا موقع ہے وہ سرزد ہوا غزبہ خیبر کا جو سلسلہ ہوا یہ غزبہ جب ہوا تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو خطاب فرمایا فرمایا میرے صحابہ صحابہ حاضر سے عرض کیجی میرے آقا جی ہمارے آقا ہمارے ماں باپ کے قدموں پر قربان حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آئے صحابہ تم نے اپنی اولادوں کا انتہان میرے علی کی محبت سے لینا ہے کیا مطلب کہ اپنی اولادوں کے اپنے اولادوں سے علی کی محبت کے بارے میں سوال کرو اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت میرے علی کی جو محبت ہے وہ گمراہی سے بچاتی ہے اور جو بندہ علی سے محبت کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کو اللہ ہدایت ادا فرماتا ہے اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ علی سے محبت کرتا ہے آئے صحابہ وہی تمہارا ہے جو علی سے دشمنی اور بغض رکھے وہ تم میں سے نہیں حضرت عنیس فرماتے ہیں جب صحابہ نے یہ حضور کا فرمان سنا غزبہ خیبر سے واپسی ہوئی تو صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ معمول تھا راستوں پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے جب بچے کھیل سے واپس آتے کوئی کامکار سے واپس آتا تو صحابہ کرام راستے پر کھڑے ہو کر پوچھتے آئے بچے بتا تو علی سے محبت کرتا ہے کہ نہیں اگر وہ بچہ کہتا ہاں مجھے علی سے محبت ہے تو اس کو قبول کرتے پیار کرتے اس پر شفقت مالا ہاتھ رکھتے جو بچہ کہتا مجھے علی سے محبت نہیں حضرت یعنیت فرماتے اس کے باپ کو پلاتے اور صحابہ کرام بتاتے کہ اپنے گھر کی خبر لو وہ باپ گھر میں جاتا اپنی بیوی کو ان بچوں کی ماں کو طلاق دے دیتا سزا یہ ہوتی تھی جرم اس وجہ سے کہ تُو نے بچوں کو علی کی محبت کیوں نہیں سہی اس جرم میں صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہے آپ بتاتے ہیں فرماتے ہیں حضرت یعنیت کہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جس کا بچہ علی سے محبت نہیں کرتا ہوتا تھا وہ بندہ گھر جا کے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ارے یہ ہے روح ماں اُبائی نہ ہوں اس کو کہتے ہیں روح ماں اُبائی نہ ہوں یہ ہے شیر و شکر تم نے تو صحابہ اور علی کو لڑا کے پیش کیا نا حالانکہ گندگی اور غلاجت خود میں ہیں وہ کہتے ہیں نا دوستی مقتول سے بھی اور یرانہ قادل سے بھی اور مرکی کی طرح آنڈا کہاں دیتی ہے شور کہاں کر رہے ہو تم دل میں ساری یزیدیت ہے نام علی اور حسین کا لے رہے ہو ارے علی تو وہ ہے ذرا کہیں نا سبحان اللہ وہ ہے کتاب موجود ہے کہ ایک بندہ حضرت مولا علی کے پاس حاضر ہوا عرض کرنے لگا اے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے کہیں سفر پر جانا ہے تو وہ جو میرا راستہ ہے وہ بہت خطرناک راستہ ہے بہت مصیبت و علام والا بلاؤں والا درندوں والا راستہ ہے اس سے پہلے زمنہ نے ایک بات سمات فرما لیں کہ اہل سنت کو ہی اللہ نے یہ ذات عطا فرمایا ہے کہ اہل سنت کے پاس چودہ سو سال والا عقیدہ ہے اب چودہ سو سال پہلے حضرت علی کے پاس بندہ آیا کیونکہ اس کو سفر میں مشکل تھی اس کے سفر میں مشکلات تھی تو اس کے پاس اللہ نے یہ عقل اس کو دی ہوئی تھی یہ سمجھ تھی اس کے پاس وہ آکے علی کو کہتا ہے مولا علی میں نے فلاں مشکل سفر میں جانا ہے لہٰذا اسے پتا تھا کہ علی مشکل کشابی ہے مشکل ہو تو اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانا یہ چودہ سو سال پہلے کا طریقہ ہے آج سنیوں کے پاس نہیں آیا الحمدللہ سنیوں کا عقیدہ چودہ سو سال والا ہے سو دو سال والا نہیں یا ایران کی گرانٹ سے نہیں بنا یا نجد حکومت کے پیسوں سے گرانٹ ریالوں سے نہیں بنا یہ قرآن کے پاروں سے بنا ہے محبوب علیہ السلام کے فرمان سے بنا ہے تو وہ بندہ اس کا یہ عقیدہ تھا تو وہ آیا تھا نہ کہ علی کے پاس مشکل حل ہے مشکلیں حل ہوتی ہیں تو آیا کہتا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ آپ پر قربان اے علی میں نے فلان خطرناک سفر پر جانا ہے لہٰذا مہربانی کریں مجھے یہ مشکل ہے اس کے لئے آسانی کا کوئی سمان کر دیں تو آگے علی بھی تو علی تھے نا علی پاک کو بھی اللہ نے یہ علم اطاف فرمایا تھا ان کو پتا تھا کہ فلان فلان چیز مجھ سے محبت کرتی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی اس جو سائل آیا تھا جو مشکل آیا تھا آپ کی بارگانی اس کو دے دی اور فرمایا اے اللہ کے بندے جب تم سفر پر جانا جب رستے میں کوئی مشکل کوئی پریشانی کوئی مصیبت آئے تو تم نے میری یہ انگوٹھی اس کے سامنے کر دینی ہے انشاءاللہ اللہ کرم فرما دے گا تو وہ سائل حضرت مولا علی کی انگوٹھی لے کر سفر پر روانہ ہو گیا سفر کرتے کرتے جنگل کا راستہ جب آیا تو جنگل میں تو درندے شیر اور قسم قسم کی بلائیں ہوتی ہیں تو ایک جنگلی درندے نے اس آدمی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا جب وہ درندہ اس مسافر کے قریب آیا تو اس نے مولا علی کی انگوٹھی نکالی اور اس کو دکھائی کہ آئے درندے یہ دیکھ لو میرے پاس یہ سند ہے تو اس درندے نے جب اس انگوٹھی کو دیکھا نزہت المجالس والے لکھتے ہیں کہ اس نے آسمان کو دیکھا پھر زمین کو دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا بس یکا یک اس نے دو لگا دی اس مسافر کو چھوڑ کر بھاگ دیا وہ مسافر خریت سے اپنا سفر مکمل کر کے آیا حضرت مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا سارا قصہ بیان کیا ہے علی پاک باقی تو سارا مسئلہ سمجھ آ گیا لیکن اس درندے نے آسمان کی طرف دیکھا زمین کی طرف دیکھا آگے پیچھے تائیں بائیں دیکھا پھر بھاگ گیا اے علی اس میں حکمت کیا ہے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نے فرمانے لگے اے میرے غلام یہ جو درندہ تھا اس نے اللہ تعالی کے حق ہونے کی قسم اٹھائی اور یہ کہا کہ اس رب کی قسم جس نے آسمان کو پلند کیا اور اس رب کی قسم جس نے زمین کو بچھونا بنایا اس رب کی قسم اس نے شمال جنوب مشرق مغرب کو پیدا فرمایا میں ایسی سرزمین میں نہیں رہوں گا کہ جس سرزمین میں میری علی کی بارگاہ میں شکایت ہو یعنی کیا مطلب میں اس رب کی قسم اٹھاتا ہوں اس رب نے کہا جس نے آسمانوں کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا مشرق مغرب شمال جنوب کو پیدا کیا میں علی کے دشمنوں میں نہیں ہوں میں علی سے محبت کرنے والا ہوں اب درندہ ہو جنگل میں رہتا ہو نمازیں بھی نہ پڑھے داڑی بھی نہ ہو ارے وہ دورے بھی نہ کرتا ہو ارے اس نے تو بستر اٹھا کے گلی گلی چکر بھی نہ لگائے ہو بس علی سے محبت کرے اور ایک سائیڈ پر داڑی بھی ہو سارے معاملات ہوں کلموں کا بھی زور ہو اللہ اللہ کا ذکر بھی ہو اور کہیں جس کا نام محمد اور علی ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا تو میں کہتا ہوں ایسے لوگوں سے تو وہ درندہ اچھا تھا جس کے دل میں محبت علی تھی جو علی کی انگوٹھی کا اتنا احترام کرتا ہے کہ دیکھا اور قسم اٹھائی پھر بھاگ گیا اس مسافر کو بڑے آرام سے چھوڑ کر چلا گیا تو اس میں ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ وہ درندہ ہو کر علی کی انگوٹھی کا حیاء کرے ہم علی کے محبت ہوں علی سے محبت کرنے والے ہوں علی کا اسوہ سنے بھی پڑھیں بھی اور پتہ بھی ہو علی کا چریکہ کیا ہے علی نے کیسے زندگی گزاری پھر بھی ہم علی کا احترام نہ کریں تو پھر ہمیں اپنے آپ پر افسوس کرنا چاہیے درندہ علی کی انگوٹھی کا حیاء کرے ادھر علی کا لنگر کھانے والا کام سارے یزید والے کرے درندہ علی کی انگوٹھی کا حیاء کرے ادھر مولا حسین کا لنگر کھانے والا جو علی کے بیٹے ہیں ان کا حیاء نہ کرے تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اللہ ہمیں لفظی محبت نہیں میں نے پہلے کہا کہ مرگی کی طرح محبت یہ مرگی کا طریقہ ہے ہم نے بیہاتی آدمیوں مجھے پتہ ہے اور یہ حقیقت بات ہے کہ اس نے مثال صحیح دی مرگی جہاں آنڈا دیتی ہے شور کہیں اور جا کے کرتی ہے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کڑکڑو کتھے دے آنڈا کتھے یہ نہ کرو جس کی جہاں کڑکڑ کرنی ہے تو وہاں رہو اگر علی سے محبت کرنی ہے تو پھر کھول کے کرو پھر یہ کیا مطلب سارا نظام یزید والا سوچ ساری یزید والی نام علی کا لیتے ہو تو ایسی دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا یا سرہ سر موم ہو جا یا سنگ ہو جا یا یزیدی باندھ جاؤ یا علی یا حسینی والے باندھ جاؤ دو رنگی چھوڑ دو اللہ ہمیں علی کی سچی محبت عطا فرمائے